نمشکار آپ سب کا میری یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر جو ہے ساڑھے چھپیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن سرکاری جوب یا پرائیوٹ جوب کیا کریں وہ مجھے بتا دیجئے شادی کب تک ہوگی آگے کیسے رہے گی اگر بزلی کانٹریکٹر کا کام ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا وہ جاننا ہے دیکھو یہ ہاتھ جس کے اندر کوئی بھی آفشوٹس نہ ہو ٹھیک ہے تھوڑی محنت زیادہ ہوگی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ان کو پڑھتے کیسے ہیں دیکھو کیا بچے کے ہاتھ میں پتا کے سائن کیوں آتے ہیں سمجھو فیملی ہے فیملی کہاں سے دیکھی جاتی ہے گرو پروس سے دیکھی جاتی ہے نا دیکھو گرو سے کیوں دیکھی جاتی ہے یہ کہاں سے لائف کہاں سے شروع ہوئی لائف لائن کہاں سے شروع ہوئی یہاں سے شروع ہوئی نا یہ یہاں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بچہ دیکھتا ہے نا سمجھتا ہے نا یہاں ہے نا اب اس میں ان کے پتا جی کے ساتھ جو جو چیزیں ہوئی وہ بھی یہاں پر منشن ہوگی کیونکہ جس کے کارن ان کو ڈسٹربنس آئی سمجھ میں آرہیے تو کیسے پکڑتے ہیں کیا آپ کو یہ سائن پراپٹی کا نہیں لگ رہا یہ پراپٹی کا سائن ہے سمجھ میں آئی چھ سال کی لائف میں سات اور آٹھ میں دکت یہ آئیز لینڈ ہے نا سات سال اور آٹھ سال میں یہاں پر دکت آئی ہوگی ان کے پتا جی کو بھی آئی ہوگی یہاں پر یہ منشن ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک الٹا ایسے جب بنتے ہیں نا دیکھو میں تھوڑا سا آپ کو ایک سائن دکھا دیتا ہوں یہ بہت کم آتا ہے ہاتھوں میں جب یہ الٹا سائن بنتا ہے یہ الٹا بنانا یاد رکھ لینا یہ ان کے ان کے پتا جی کے بھائی کا سائن ہے وہ کچھ نہ کچھ گھپلا کریں گے بارہ سال کی عمرہ یہ یہیں سے سمجھ آ رہا ہے کہ گھپلا کریں گے بارہ سال یہ چیز سمجھ آئی دیکھو یہ یہ والا جو سمیہ ہے نا یہ والا یہ پروپٹی کا سائن ہے یہ پروپٹی کا سائن ہے اس پہ دکت آ رہی ہے اس پہ دکت ہے لیکن یہاں پر اس جگہ پر ایک ٹرینگل اور یہ یہ آئیز لینڈ بنا دیا تھا یہ پروپٹی کا یہیں سے پروپٹی کا سائن دکھ رہا ہے مجھے سمجھ رہے ہو چودہ سے پندرہ سال اب یہاں پر جب آئیز لینڈ آیا تو ان کی لائف میں دکت آئے گی اس پروپٹی میں بھی دکت آئے گی اور ان کی سٹڈی میں بھی دکت آئے گی گھر پر تو ہے ہی دکت اور اس کے بھی یہ سائن جو ہے دیکھو دھیال سے سمجھنا یہ جو سائن ہے آپ کا کہاں کے دیکھو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر تھے یہ جو سائن آ رہا ہے یہ کنسٹرکشن کے سائن آ رہا ہے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ والا سائن کنسٹرکشن کا ان کے گھر پر تھوڑی سی سولہ سال پر کنسٹرکشن ہوگی ٹھیک اچھا اب یہ سائن جو ہے یہ دیکھو دھیال سے سمجھنا جیسے ہی یہ ہوا ایسے ہی یہاں پر دکت دکھ رہی ہے دکت دکھ رہی ہے یہ سترہ سال کی عمر میں یہاں پر کچھ پرشانی آئی پوچھو کیسے میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے تھوڑی سی چیزوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایک آئیز لینڈ ہے دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ ہے یہ والا ایک آئیز لینڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ آئیز لینڈ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں دکت جرور آئے گی یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا آپریشن ہوگا تو آپریشن ان کی مدر کا ہوا اور ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اب اس والی ریکھا کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانا یہ ہوتا ہے تھوڑا سا دور تھوڑا سا دور ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی it means کہ ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ٹرینگل بن رہا ہے یہاں پر ہاں یہ ٹرینگل بن رہا ہے it means یہاں admission ہے admission کے بعد یہ دو ڈاٹ آئے ہوئے ہیں یہاں پر دکت آئے گی یعنی health problem ہوگی اور یہ 20 سال تھوڑا سا دور ہوگا ٹھیک ہے یعنی جو college ہوگا وہ تھوڑا سا دور ہوگا آرہی ہے سمجھ اب میں لڑائی جھگڑے کے سائن دکھاتا ہوں یہ ایک آئیزلینڈ ہے یہ 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 ایک آئیزلینڈ ہے یہ 22 سال کا ہے یہاں پر جرور college میں کوئی لڑائی جھگڑا جرور ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ 24 سال پر آئیزلینڈ آ رہا ہے یہاں پر کوئی بیمار ہوگا ٹھیک ہے اب اسی کے اوپر ایک ٹرینگل بنا ہوئے 24 سے 25 سال کے بیچ میں یہاں کوئی course کیا ہوگا اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو میں یہاں سے لے جا رہا ہوں اس جگہ سے لے جا رہا ہوں اس جگہ سے یہاں سے آپ کو کچھ بھی ویسے دیکھا جائے تو کچھ سواج آ رہی ہے کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا لائف میں لیکن میں آپ کو چن دکھا رہا ہوں وہ چن اہمیت دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لڑائی جھگڑے کے چن یہ ٹریبلنگ دیکھو میں نے کیا کہا یہ اگر بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے دور ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا ساری چیزیں میں نے سمجھا رکھی ہیں وہی ہے نا یہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے یا نہیں جی ہے کیا یہ آپ کو ٹرینگل نہیں دیکھ رہا دیکھ رہا ہے نا چوبیس سے پچیس سار دیکھ رہا لفٹ ہینڈ بھی یہی چیزیں کہتا ہے جلائے دیکھو یہ چوبیس سے پچیس کے بیچ میں ایک آئیز لینڈ اوپر آیا ہوا ہے یہ چوبیس پچیس اور یہ چھبیس یہاں پر یہ کیا ہے ایک تو چلا جائے گا کہیں اور ایک اگزام دے گا کیونکہ پروگریس لائن پر ہے بات بنے گی ہی نہیں ایک ریکھا آٹھ بنا کر ایسے کھڑی ہے ایسے کھڑی ہوئی ہے نا یہاں پر یہ دیکھو یہ آٹھ بنا کر کھڑی ہے اٹمیس یہ بھار جانا چاہ رہا ہے یہاں پر یہ اگر اپنی جاب چھوڑ کر یہ دوسری جگہ بھی کرنا چاہے گا ٹھیک ہے اب ایک سائن ہوتا ہے یہ والا یہ دیکھو کچھ کرنا ہیں اب یہاں سے یہ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے لیکن میں نہیں چاہ رہا کہ یہ یہاں پر کرے ستائیس سے اٹھائیس سال یہ ٹائم پیرڈ ہے لیکن اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں اس کی شادی ہے وہ تو سور پروت پر منشن ہے ٹھیک ہے وہ سور پروت پر منشن ہے وہ میں دکھا دوں گا ٹھیک اب مددہ یہ آتا ہے کہ ان کی لائف میں اگر یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہے ستائیس سال پر اسے ایک جاب مل جائے گی ٹھیک ہے وہاں ملنے کے بعد اس کی تھوڑی بہت ترقی بھی ہوگی ٹھیک ہے تھوڑی سی ترقی بھی ہونی ہے کیونکہ ایسا بھگوان اس لئے کرتا ہے دیکھو سمجھاتا یہ چھوٹا سا یہ چھٹکو سا ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے یہاں سے لے کر یہ اس کے ساتھ ایک ریکھا کو آٹھ بنا رکھا ہے یہ تھوڑی سی سیلری بھی بڑھ جائے گی سمجھ رہے ہو یہاں پر لیکن اس کے بعد یہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو نہیں کرنا یہاں پر رشتے آ سکتے ہیں لیکن اٹھائیس سے انتیس سال پر اس کی شادی کرنی ہے اب یہ سائن کیا ہوتا ہے کسی کے نام پر کچھ کرنا اس میں آئیز لینڈ آیا ہوا ہے دیکھو ایک آئیز لینڈ یہ ایک آئیز لینڈ یہ ہے تو یہ تو دکت ہے اسی کے ساتھ ایک بچے کا سائن بھی ہے اس کے ساتھ یہ بچے کا سائن بھی ہے تو یعنی اس کی لائف میں اٹھائیس میں سال پر یہ پھر دوسری سٹیٹ پر یہ جاب چینج کرنا چاہے گا ٹھیک ہے پھر یہ تیس سال پر اس کو دکت آئے گی یہ دیکھو اس سال پر تیس سے یہ دیکھو تیس یہ یہاں پر آئیز لینڈ آ گیا نا یہ تیس سے اکتیس اکتیس سے بتیس یہاں پر کوئی نام پر بھی چیز ہونی تھی ان کے پتا جی نے کرنی تھی یہاں بچے کو بھی پرابلم آ سکتی ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ بتیس سے تیتیس سال پر اگر بچہ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو وہ یا تو بچہ سیزیرین سے ہوگا یا وائف کو کوئی دکت آئے گی بیماری سے ریلیٹڈ کیونکہ یہاں پر چیز لیکن یہاں پر یاد رکھنا کوئی گھر پر بیمار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اپنی ماتا جی کا بھی دھیان رکھ لیجیے گا یہاں پر یہ چیز سمجھ آ گئی لیکن اس کے بعد ایک کام شروع کرنا ہے یہاں سے میں اکی ہوں آپ کام کر سکتے دکت ہے یہ کانٹریکٹ بیسس والے کام ہیں یہ تیتیس سال ہے تیتیس سے چوتیس یہ کام شروع کرنا یہ اور یہ یہاں پر آپ آپ کو کام میں دکت آئے گی یہاں سے دکت آئے گی یہاں پر دیکھو آئیز لینڈ شروع ہو چکے ہیں یعنی میں نے تب بھی میں کہہ رہا ہوں اکی کرو یار کرو تیتیس سے چوتیس دکت کام میں لیکن آپ بڑھ رہے ہو یہاں پرشانی جرور آئے گی کانٹریکٹ بیسس پر ہو سکتا ہے پیمنٹ دینے میں کوئی دکت کرے یا کچھ ارچنے آئے چوتیس تیتیس سے چوتیس سال چوتیس سے پیتیس سال کے بیچ میں دکتیں شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک آئیز لینڈ یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے چھتیس سے ایک دوسرا آرڈر ملے گا سیتیس پر دکت آ جائے گی یہ لیکن یہاں پر ایک سائن ایسے بنا ہوا ہے نا یہ سائن ہے کہ کام کو بڑا رہے ہو انتالیس سال پر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے کر کے ایسے یہ سائن اور ایک یہ سائن ہے یہ دیکھو یہ کسی کے ساتھ مل کر ہوتا ہے کام کرے اگر کوئی رشتے دار ہو کوئی دوست ہو اس کے ساتھ بھی مل کر کام کر سکتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنایا ہوا ہے اسی کے بیچ میں اسی کے بیچ میں یہاں پروپٹی کے سائن ہے یا اسی کے بیچ میں یہ ایک یہ پروپٹی کا سائن بھی بنا ہوا ہے میں نے لکھا ہے یا تو چینج کرے گا یا پروپٹی انتالیس سے چالیس سال کے بیچ میں ٹھیک ہے انتالیس سے چالیس سال لیکن ابھی بیچ کا سمیہ بھی تھوڑا سا بتانا ہے مجھے تو ہم نے لکھا اڑتیس سے انتالیس سال میں کام کو بڑھائے گا انتالیس سے چالیس سال کے بیچ میں یہاں یہ آپ کا انتالیس سال ہے اور اسی کے بیچ میں آپ کو میں ایک سائن دکھا دیتا ہوں شاید آپ کو دکھے نہیں تو پھر میں دوسری پکچر میں دکھاؤں گا ایک سیکنڈ یہ دیکھو یہ نیچے آیا ہوا ہے یہ یہ سائن جو ہے یہ ایسے بنا ہے ایسے یہ میں تھوڑا سا بڑا کر کے بتا دیتا ہوں یہ ایسے بنا ہوا ہے یہ سائن یہ پراپٹی کا سائن ہے انتالیس سے چالیس سال پراپٹی کا سائن ہے اب دیکھو بزنس کو کیسے پکڑنا ہے یہ ایک سال ہے یہاں سے لے کر کوئی پارٹنر اس کا ابھی تک ساتھ چل رہا ہے پہلے تو وہ پکڑنا ہے یہ اڑتیس سال ہے اب یہ کہاں پر آ کر ختم ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے اس جگہ پر دیکھو دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ آئیز لینڈ اور یہ سب کچھ آئے ہوئے ہیں یہاں پرشانی ہے یہ ہے بیالیس سر تالیس گھر پر پر پرشانی گھر پر کوئی ہیلتھ پرابلم یہ بھی ہوگا اور کام میں بھی دکت آئے گی یہ ہے بیالیس سے ترتالیس سال بیالیس سے ترتالیس سال یہاں پر دیکھو پورا کا پورا آئیز لینڈ ہے یہ پورا کا پورا آئیز لینڈ ہے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے ان چجھوں کو دیکھنا اور پھر میں اس ریکھا کو پکڑ لوں گا یہ سکوائر بنایا ہے یہ سکوائر بنا ہوا ہے اس کے آگے یہ ٹھیک ہے اب میں اسے سیدھا کر دیتا ہوں دیکھو یہاں سے یہ سب ریکھائے چل رہے ہیں یہ الگ چل رہی ہے تو وہ والا کام وہ والا کام آپ کا چوالیس سال تک یعنی اڑتیس سال والا جو پارٹنر ہے ٹھیک ہے اڑتیس سال والا جو پارٹنر ہے وہ چوالیس سال پر آ کر تھوڑا سا دکت دے گا یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جب یہ اوپر ہٹ جاتا ہے تو کام بڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کام بڑھایا بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے 38 سے 49 سال دیکھ لو نا یہی ریکھا یہاں پر آ رہی ہے نا لگ بگ لگ بگ وہی سے آ رہی ہے نا 38 سے 49 سال کے بیچ میں ہی آ رہی ہے نا اور یہ سائن ایسے کر کے ایسے آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی مجھے اس لائن کو پکڑنا تھا یہاں سے لے کر یہ سائن یہاں تک چل رہا ہے نا یہ دیکھو یہ والی ریکھا یہاں سے یہاں تک چل رہی ہے تو آپ کو ایک کام اس کو یہ کہنا پڑے گا اس سال پر یہ 33 سے ہے اب دیکھو ہم نے کیسے پکڑتے ہیں ساری چیزوں سے کوئی دیکھو یہ 33 سے 34 سال یہ تھا یہی سے یہ ریکھا شروع ہوئی یہ دیکھو یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں تھوڑی سے دکت آ رہی تھی وہ میں بتائی چکا تھا کہ 35 سے 36 سال دکت والا ٹائم پیرڈ ہے تو یہاں پر بھی آ رہی ہے دکت سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ کو میں بزنس کے لیے اکے کر رہا ہوں کب کب آرڈر میں دکت آئے گی وہ ایک الگ میٹر ہے جیسے یہ دیکھو یہ ترن کی ریکھا ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے ایسے کر کے ایسے ہے نا یہ ایک پروجیکٹ ہے یہاں ایک پروپٹی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں مجھے یہ والا سائن پروپٹی کا بھی دکھ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ کالا ہے تو یہاں دکت جرور آئے گی یہاں دکت جرور آئے گی 35 سے 36 سال کے بیچ میں is it right رائٹ وہ میں فیڈبیک میں آپ کو کلیر کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو یہ ایک الگ سکوائر بنا ہے نا یہ الگ سکوائر ہے نا یہ سکوائر انڈکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے کام اپنا ایک بڑھانا ہے اب کام بڑھاؤ کے آپ یہ سمیں ہے آپ کا 46 سے 47 سال اب یہ کام کو یہاں پر بڑھایا بھی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور وہ ٹائم پیرڈ ہے آپ کا ساڑھے 48 سال یہاں پر دکت بھی آئے گی آپ کو میرے حساب سے آپ یہاں تھوڑا کم کام بڑھانا 46 سے 47 بڑھا سکتے ہو لیکن آپ دوبارہ بھی کام بڑھانا چاہ رہے ہو 48 سے 48 سال وہاں مت بڑھائیے گا اس جگہ پر یہ ایک ٹرن کی ریکھا آ رہی ہے آرے یا نا یہ ٹرن کی ریکھا آرے بھائی یہ بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سمیں پر کچھ چینجنگ ہے یعنی انہیچہ سال تک کچھ چینجنگ جرور کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہے آپ لون بھی لوگے ابھی دیکھو ایک پارٹنر یہ بھی ہے ہے نا یہاں لون بھی لینا ہے اور ہیلتھ پرابلم ڈیفینٹلی آئے گی جب ریکھا نیچے اتر گئی ہے یہاں بھی نیچے اتری ہوئی ہے اتری ہوئی ہے نا یہ دیکھو ڈاٹ پہ اتری ہوئی ہے نا تو یہاں تو آپ نے دھیان رکھنا ہی رکھنا ہے یہ دیکھو ڈاٹ بنا ہوا ہے بنا ہے نا تو پچاس سے باون سال کے بیچ میں آپ نے دھیان جرور رکھنا ہے پچاس سے باون سال کے بیچ میں ٹیک کیر کا ہے ریزن سمجھا دیتا ہوں دیکھو ایک یہ اور ایک بیچ میں ریکھا گھومی ہوئی ہے آپریشن یا سمتنگ میں پھر کہہ رہا ہوں آپریشن یا سمتنگ یہاں پر جرور دھیان رکھنا کیونکہ یہ ریکھا ٹھیک نہیں ہے پچاسوں سال ٹھیک نہیں ہے باونوں سال ٹھیک نہیں ہے انہی چاس سال سے ہی ہیلتھ پرابلم شروع ہو چکی تھی باون سے تریپن سال کے بیچ میں کام کو بڑھا رہے ہو یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کام بڑھے گا آپ کا ٹھیک ہے کام بڑھاؤ گے لیکن یہ کام کب تک چلے گا یہاں تک چلے گا یہ دیکھو گھوم رہی ہے نا ریکھا یہ یہاں تک چلے گا پچپن سال پچپن سے چھپن سال کے بیچ میں ہیلتھ پرابلم بھی ہے لیکن کام کو یہاں پر آپ کو آپ نے بڑھایا یہ کام کب تک چلے گا یہ کام کب تک چلے گا اس ولی نے ایک کاٹ دیا ہے اس ریکھا نے ستاون سال یہاں پر انسٹھ سال یہاں پر ساٹھ اور اکسٹھ سال ہیلتھ پرابلم لیکن یہاں پر کوئی پروپٹی بکنی نہیں چاہیے یہاں کوئی پروپٹی بکنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے 62 سے 63 سال کے بیچ میں یہاں پروپٹی کا سائنہ X سکوائر بنا ہوا ہے 62 سے 63 سال 63 سال سے ایک نیا کام شروع کرو گے یہاں سے ایک نیا کام شروع کرو گے اس جگہ سے یہ کیول 65 سال تک چلے گا میکسیمم 65 سال تک چلے گا یہاں پر ایک پروپٹی کا سائنہ بنا ہوا ہے یا چینجنگ کی ریکھا بنی ہوئی ہے 65 سے لیکن یہ 67 سال تک 67 تک چلے گا لیکن میں کہتا ہوں 69 تک کرنا میں کہتا ہوں 69 تک کرنا لگ بگ لگ بگ اس جگہ تک کرنا لیکن ہیلتھ پرابلم 67 پر بھی آئے گی ٹھیک ہے اور 69 پر بھی آئے گی اب اس کے بعد جو ہے یہ جگہ چینج ہو رہی ہے یا کوئی کنسٹرکشن کر رہی ہے اتنا ہاتھ کلیر نہیں ہے لیکن مجھے انڈکیشنز تو مل رہی ہیں کہ یہ جگہ چینج اور یہ دیکھو یہ باکسز مل کر باکسز مل کر یہ ایک سائن ہے یہ والا سائن یہ آپ کو پروپٹی کا سائن ہے یہ 73 سال کا ٹائم پیرڈ ہے اس سے پہلے پہلے باکس بنا ہوا ہے کوئی کوئی نہ کوئی چیز کنسٹرکشن کرو گے 72 سال پر اس سے پہلے 70 71 پر کچھ چینجنگ بھی کرنی ہے 70 71 پر یہ دیکھو یہ سائن ٹرن کر کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آئی یہ پروپٹی کا سائن ہوتا ہے گھر کوئی گھر لینا یا کنسٹرکشن کرنا یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے کٹ ہے ہے 75 سال 77 سال 75 سال 75 یہ سب ہیلتھ پرابلم ہیں ٹھیک ہے ان کا دھیان رکھو اور انہی سال پر یہ بھاگیاں ریکھا ہے نا ان پر بھی نقصان کی ریکھا بنی ہوئی ہے 75 سال پر کوئی بھی پیسہ نہیں لگانا نہ 75 سال پر لگانا ہے ٹھیک ہے اب آپ جرہ دھیان سے سمجھنا میں تھوڑا سا سور پروت پر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ دھیان سے دیکھنا ایسے کر کے یہ آٹھ بنا ہوا ہے ایسے اس جگہ پر ان کی شادی ہے یہ دیکھو اس کے اوپر یہ ٹرینگل اس کے اوپر یہ ٹرینگل یہ ریکھا تو اٹھائیس سے انتیس سال ان کی شادی ہے اٹھائیس سے انتیس لیکن لیکن تیتیس سال تک شادی کو بچا کر چلنا ہے ٹھٹی تھری تک بچا کر چلنا ہے شادی کو بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا اور ایسے ہاتھوں میں یاد رکھنا جب یہاں پر ریکھائیں چلتی ہیں یہ چلتی ہیں سٹرگل کراتا کرتا ہے آدمی یہ پیچھے بنا ہوا ہے یہ پروپٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے کام پروپٹی بزنس یہ وہ ریکھا ہوتی ہے آرہی ہے آفشوٹ کی کمی کے قارن نہ سٹرگل جادہ یعنی محنت سٹرگل نہیں کہوں گا محنت جادہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے محنت جادہ کرنی پڑے گی بس یہی ریکھائیں ان کے ہاتھ میں میشن ہے اور اگر کوئی بزنس کرنا ہو تو ماتا جی کے نام پر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یا لڑکی کے نام سے کیا جا سکتا ہے میں ابھی بی بی کے نام سے نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے کچھ تھوڑی بہت پرابلم لگ رہی ہے اس لیے 33 سال تک تھوڑا سا بیک فٹ پر رہ کر اپنی شادی کو چلانا ہے ٹھیک ایک بری فیڈ بیک دے دیتا ہوں ابھی ایک 27 سال پر اگر نوکری چینج کرنا چاہو ایک جاب مل سکتی ہے وہاں پر تھوڑی سی پرموشن بھی آگے جا کر مل جائے گی ٹھیک ہے دوسری سٹیٹ میں بھی آپ کا من کرے گا کی جاب کو کرنے کے لیے لیکن یہاں بزنس نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے بزنس نہیں کرنے ہیں 29 سے 30 سال کے بیچ میں کوئی کھیتی بڑی یا کچھ سے ریلیٹڈ کوئی ایک لینڈ کا بھی ایک سائن بنا ہوا ہے میں تھوڑا سا وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھو ایک چھوٹا سا سائن یہاں پر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ یہ ایک باکس ہے ٹھیک ہے یہ ایک باکس ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے 39 سے 30 سال ہے ٹھیک لیکن آپ کی لائف میں جاب میں دکت جو ہے وہ 30 سے شروع ہو جائے گی 30 31 سال اچھا نہیں جائے گا جاب مت چھوڑیے گا ٹھیک ہے مت چھوڑیے گا آپ کو جاب 33 سال تک جرور کرنی ہے 33 پر آ کر آپ چھوڑ کر آپ بزنس کر لینا نہیں تو آپ کو 31 سال پر جاب چھٹے گی 31 پر پھر چھٹے گی 31 سے 32 پر پھر چھٹے گی شادی ہو چکی ہے ادھر سے ساری جمبے داریاں آئیں گی پھر لڑائی جھگڑے پھر یہ اور بچہ 32 سے 33 سال کے بیچ میں اگر ہوتا ہے تو میں بتائی چکا ہوں سیزیریان یا وہ کوئی ساری چیزیں وہ چیزیں میں آپ کو انڈیکیٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کی لائف میں 33 سے آپ نے کام شروع کرا 33 سے 34 سال کے بیچ میں آپ کا صحیح چلا آپ کو یہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اس میں میں نے کانٹریکٹ بیسس پر بزلی کا کا ہے کوئی یا ہارڈویر کا کا ہے یا سرکاری ٹھیک کا کا ہے آپ اس سے ریلیٹڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے 34 پہ میرے خیال سے آپ شاید دوسری سٹیٹ پہ گھومنے بھی جاؤ گے 34 سے 35 سال کے بیچ میں ایک آرڈر ملے گا وہی پر پیسوں کی دکت آ جائے گی وہ شاید نہیں دیں گے یا کم دیں گے یا تھوڑی بہت دکتے شروع ہو جائیں گی 35 سے 36 سال کے بیچ میں ایک پروپٹی کا سائن ہے یہاں پر سو سمجھ کے ڈیسیزن لینا اگر پروپٹی لینی ہے ادر وائز پروجیکٹ جو ہوگا اس میں بھی دکت آئے گی 36 سے ایک نیا کام یا نیا پروجیکٹ ہوگا 36 سے 37 سال 37 سال پر بھی کام میں لڑکھڑانا پن ساڑھے 37 سال پر کسی کو پیسہ دوگے نقصان 38 سے ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوگا اسے کام بڑھانا چاہوگے 38 سے 49 سال 39 سے 40 سال کے بیچ میں ایک نیا پروجیکٹ ملے گا اور 40 میں تھوڑی سی دکت آئے گی ٹریولنگ کی ریکہ ساسا چل رہی ہے آپ کی اور کام بڑھانا چاہو تو آپ بڑھا سکتے ہو کسی پارٹنر کو لے کر لیکن آپ کی لائف میں ایک پروپٹی جو ہے 38 سے 49 سال پر وہ جرور ہوگی اور 41 سال پر کوئی آفس یا سمتنگ یا کوئی لینڈ سے ریلیٹڈ چیزیں جرور ہیں لیکن 42 اور 43 سال یہاں دھیان رکھنا یہ لڑائی جھگڑے کی ریکہ بھی ہے اور کام بھی رکھنے کی سمبھاونا ہے یا پیسو کی دکت آئے گی 44 سال ٹھیک ہے دوسری سٹیٹ میں آپ جا سکتے ہو دوسرا کام کرنے کی سوچ سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ پیچھے سے جو آپ کا 38 سال والا جو وقتی تھا وہ 44 سال پر آ کر تھوڑا ساتھ دکت جرور دے گا لیکن میں نے کہا ہے 46 سال تک ویسے بن کے رہے گی آپ کی اب 45 سال پر کوئی لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں ہیں 46 سال پر میں نے کہا وہ وقتی پارٹنر میکسیمم رہ سکتا ہے 46 سے آپ الگ ہوگے اپنے کام کو بڑھا ہوگے دوسرے پارٹنر کو لے کے آوگے یہاں 46 سے 47 سال پر کام کو بڑھایا آپ نے 48 میں پھر بڑھانا چاہ رہے ہو یہاں مت بڑھانا ساڑھے 48 سال پر دکت ہے اور انہی چاہ سال پر 51 سے 52 سال کے بیچ میں ایکسیڈنٹ یا کوئی سمتھنگ آپریشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں 52 سے 53 پر کام کو بڑھا ہوگے 55 سال تک چلے گا 55 سے 56 دوسرا پروجیکٹ ہوگا وہ 57 سال تک چلے گا 57 پر ایک نیا پروجیکٹ شروع کر گا وہ ساڑھے 58 اور 69 سال تک رہے گا اور ساڑھے 58 سے ہی دکت شروع ہو جائے گی 60 اور 61 سال ہیلتھ پرابلم آئے گی لون اتارنے کی 65 سال تک چلے گا 65 سے آپ نے پھر ایک کام شروع کر رہا ہے کام کو بڑھانا چاہے تھوڑا سا ٹریولنگ والا کام ہے 65 سے 66 سال لیکن 67 پر ہیلتھ پرابلم آئے گی اور کام میں بھی نقصان آئے گا وہ کام جو ہے 69 تک جو آپ نے 65 والا تھا 69 تک جرور کیجئے گا 70 71 پر شاید میں نے لکھا ہے جگہ چینج کرنی پڑے یا کوئی پروپٹی ہوگی اس پر کوئی کنسٹرکشن کرو گے 72 73 سال پر 75 سال پر جو ہے ہیلتھ پرابلم اور پیسوں کی دکت اگر کسی کو دیا تو نقصان ساڑھے 76 سال کسی کو پیسہ دیا تو نقصان آپ کو گروہ کا اپائے سورے کا اپائے دو اپائے لگاتار کرے گروہ آپ کا بہت جیدہ ڈسٹرپڈ ہے سورے گروہ سورے یہ دو اپائے آپ نے لائف ٹائم کرنے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں لائف ٹائم کی جائے گا باقی آپ کا منگل بہت بڑی ہے پراپٹی کا کام کرو آپ کنسلٹنسی کا کرو وہ میں آپ کو اکے کرتا ہوں اور اس کے علاوہ بدھ کے کام بھی کر سکتے ہو چندر کے کام بھی کر سکتے ہو شکر سے تھوڑا سا بچ کے رہو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں مجھے تھوڑا سا وائف سے ریلیٹڈ جو ہے گروہ ڈسٹرپڈ ہے تو میں شکر کے کام نہیں کہتا لیڈیز آئیٹم یا کوئی کمپیوٹر ہارڈویر سے ریلیٹڈ سوپٹویر سے ریلیٹڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہارڈویر سے ریلیٹڈ نہیں کر سکتے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشیشن اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ زور کیجئے دھنیواد